اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میاں عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عمر اینڈ سرفراز ویلوگز آج موسم بہت ہی پیارا ہے بہت ہی خوبصورت ہے بارش ہو رہی ہے رات کے یانہ بجڑے ہیں اور میں گھر والوں کی فرمائش پہ چکن سموسا ریسپی اپنے ویورز کے لیے لے کے آ رہا ہوں چکن سموسا بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے اور چکن سموسا بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے چلے آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز چکن سموسا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے دو عدد آدو چاہیے ہوں گے بائل کی ہوئے ہیں میں نے پہلے سے بائل کر لی ہے ساتھ میں پاؤٹ مٹر چاہیے ہوں گے یہ بھی میں نے پہلے سے بائل کر لی ہے چکن چاہیے ہوگا ایک پاؤ یہ بھی میں نے بائل کر کے اس کو ریشو میں بنا لیا ہے اور ساتھ میں پیاس چاہیے ہوگے 2 عدد کٹے ہوئے پدینہ چاہیے ہوگا ہر یہ میرچیں چاہیے ہوگی کٹی ہوئیں ساتھ سے آہکھ عدد چاہیے ہوگی دنیا چاہیے ہوگا ساتھ میں ناردانہ چاہیے ہوگا اور یہاں پہ کسوری میتھی بھی چاہیے ہوگی اور ہمیں چاہیے ہوگا لال میرچ one table spoon ون ٹیبل سپون نمک چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون چاہیے ہوگی ہلدی اور ہاف ٹی سپون چاہیے ہوگا کڑائی مسالہ چلے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سوری ویورز میں بتانا بھول گیا ہوں ساتھ میں ہمیں یہ سموسہ پٹی بھی چاہیے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز سب سے پہلے آلو لیں گے اور ایک ٹرے میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ہم نے ایڈ کر لیا اب ان دونوں چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو اور چکن کو ہم نے ہاف مکس کر لیے اب اس میں ایڈ کریں گے پیاز کٹے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ایڈ کر دی ہیں ہم نے اور اب ہری مرچیں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں دنیا ایڈ کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے آپ کریے گا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا جی تو ویورز یہ تمام چیزیں اچھے طرح ہم نے مکس کر لی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ہلدی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی مسالہ ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے اور لال میرچ ایڈ کریں گے آپ دال میں اچھے کھوٹی کوئی لگتی ہے کہ صادق کو خود کوئی کھوٹ کے وہ ایڈ کریں گا میرے پاس وہ ہے نہیں اس ٹائم نے تو میں ابھی وہی ایڈ کرتا وہ بہتر ہے اور ساتھ ہی اس میں مٹر ایڈ کر دیتے ہیں اور ان تمام چیزیں اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں جہاں سے مٹر پوٹے نہ بس اس طرح مکس کرنا ہے کیونکہ پہلے ہی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب بس اس میں اچھے طرح سے ہم نے میریڈیٹ اس کو کرنا ہے ہم نے مسائلے ڈالے ان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بیوز اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے تمام چیزوں کو اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے میریڈیٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بیوز چکن سموسے کا ہمیں میریڈیٹ کی ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں آئیے اب سموسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک برطل لیں گے کولی اس میں ایک انڈا لیں گے انڈے کو توڑ کے اس کولی میں ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اس طرح چمچ کے ساتھ اچھی طرح ہم نے اس انڈے کو پھینٹ لیں گے جی تو بیوز انڈا ہم نے اچھی طرح پھینٹ لی ہے چلی آئیے سموسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سموسہ پٹی لیں گے یہ دیکھیں سموسہ پٹی کو ہم نے سموسے کی شکل میں بنانا ہے اور اس میں ہم نے اپنا بنایا ہوا امیزہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اس شکل میں ہم نے اس کو بنا لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا امیزہ لیں گے وہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو اس کے اوپر ہم نے یہ چھوڑا اس کے ادھر یہ دیکھیں انڈا لیں گے تھوڑی سی فنگر کے ساتھ انڈا لگائیں گے اور اس کے اوپر یوں ایسے لگا کے اور نیچے بھی اس کے اس سائیڈ پہ یوں لگا کے اس پٹی کو اس طرح بند کر دیں گے یہ سموسہ مضبوطی سے بند ہو جائے گا یہ ہمارا میزہ باہر نہیں نکلے گا بعد میں اس کو سائیڈ میں ٹری میں رکھ دیں گے اور دوسرا بنائیں گے اسی طرح دوسری کے بھی اسی طرح پٹی اٹھائیں گے سموسہ پٹی اٹھائیں گے اور اس کو یوں یوں کر کے اور ایسے اور اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں امیزہ بسم اللہ اس کے اوپر انڈا لگا دیں گے اور ساتھ میں ادھر بھی نیچے بھی اور اس کو بند کر دیں گے باقی سبی باقی سبی سموسے بھی اسی طرح ہم تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو چکن سموسے ہم نے تیار کر لی ہیں آئیے ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز ہم نے فلیم آن کر لی ہے کڑائی چولے پہ رکھ لی ہے اب اس میں ہم ککنگ آئیل ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیل گرم ہو چکے اب ہم اس میں اس موشہ ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم کڑائی میں جگہ کم ہے جتنے سمو سے ایڈ ہو سکتے تھے میں نے کر دی ہیں اب ان کا اچھا سا کلر آنے کا انتظار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سائٹ چینج کر دیں گے بہت پیارے بن رہے ہیں دیکھئے کلر کتنا بیوٹی فل آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو بیورز الحمدللہ پیارا سا کلر آ چکا ہے اس موسوں کا یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھئے اور اس کو اب ہم باہر ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گی کو اچھی طرح نچوڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم یہ دیکھیں کتنے پیارے کرسپی بنے ہیں بہت ہی پیارے بنے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحیم جیتو بیورز چکن سموسہ تیار ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے الحمدللہ بہت پیاری بنی ہے رسپی اور ساتھ میں بارش بھی ہو رہی ہے اور میں تو اس ٹائم کھانا لگا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے دیکھیں آپ بھی ضرور اپنے گھر میں یہ رسپی ٹیسٹ کیجئے گا اپنے گھر والوں کو ضرور میری رسپی ٹیسٹ کروائیے گا اور اگر کسی نے میری رسپی کے بارے میں پوچھنا ہو تو کمنٹ میں جا کے مجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو کرسپی قسم کا جو سموسے ہم نے بنائے ہیں چیکن سموسہ بہت ہی مزے دار بنا ہے ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا اور جو دوست نئے ہیں ان سے حضارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکم کو لازم کلک کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی میاں عمر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ